السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے سات مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیجئے سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک ہر بری چیز سے ایکسیڈن سے بری بیماری سے غلط خبر سے ہر برائی سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا یہ مضمون ابن السنی میں موجود ہے اور اگر ہمارے ماحول کے اندر چونکہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی گھر پر زہر کی نماز پڑھتی ہے تو کوئی بات نہیں زہر کی نماز پڑھ لیجئے کوئی مسافر ہے اس نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی اور زہر کی نماز پڑھی تو زہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں فورا نہیں پڑھ سکتے تو اثر تک پڑھ لیجئے اثر تک نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن سورج کے غرب ہونے تک پڑھ لیجئے آپ بس اس کا ٹائم یہ ہے سورج غرب ہو گیا وہ ٹائم گیا دوسرا کہ ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اور سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد غرب ہفتہ تک کوئی آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ العظیمی و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیمی و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیمی و بحمدی ہی سو مرتبہ پڑھے گا تو پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ ماف ہوں گے اور اس کی ماں کے بارہ ہزار گناہ ماف اور اس کے باپ کے بارہ ہزار گناہ ماف ہوں گے یہ مضمون بھی ابن السنی میں موجود ہے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین